سب رہے مطرم کل کی خستاقل کی باسم حافظ لیے تو آگے تو اس کا بھی در نہیں ہے جس کا ڈیان رہتا تھا اللہ ملہ ملہ ملی صاحب بیٹھے میں کل مزارش کرنا تھا کہ سولہ سترہ برس کی ریاست کے نتیجہ یہ ہے کہ برکزی مہم بارگاہ جس اسٹو باروں نے کہا تھے ہمیں بھی مختار سمجھائے گا پشاور کے لوگوں نے کہا کہ ہماری اوپرے پیسے پرسر سال ہو گئی ہیں ہمیں آج تک مختار کسی نے بتایا نہیں میں نے کہا عقیدے میں خود مختار لوگوں کو کیا پتا مختار کیا ہوگی کل میں تدربہ پہلہ باروں بھائی برکزی مہم بارگی میں نوجوان رسلہ رہی سی تو میں آج سے پندرہ سال کی پرانی اماغول یاد کر رہا تھا اور یہ تجلوٹ آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں کہ مختار بڑھنے کے لئے خیابان جیسے سامین ہو تو بھی چاہتا ہوں اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہے کہ آپ نے سکھایا ہے آپ نے حوصلہ دیا ہے اور ممبر پہ گھٹا ہوں لیکن مدارش ہے بچپن میں کھیل کھیلتے جس سے نشانہ پکا ہو جاتا تھا وہ کہتے ہیں انٹ پکا ہوا ہے تو میں مختار کے سلسلے میں آپ لوگوں نے میرا انٹ پکا دیا ہے جہاں کہیں گے اسی لگوں لہجے میں حاضر ہو جاؤں ہوں جو آپ نے سکھا ہے کہ بابا عزبرا ناری صلوال اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی موسیقی تو خوبصورت یا تشکو یہاں وہ بنیادی بات سی جو نو جوان شامل ہوئے ہیں وہ وہاں کھل کر سکتے ہیں نو بجے کل ایک سوال اس سے پوچھا گیا کہ یہ چیزیں جو آپ کٹ ہیں یہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کہاں دیکھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں نا چھائیں تو کئی میں نظر نہیں آئے خواہشت یہ ہے کہ ان کتابوں کے نام بھی موجود ہیں کہیں نہیں ملے تو آپ کو اربیدی صاحب ان کے پاس کو ساری کتاب ہوگا آج جس کتاب کو تذکرہ کرنا ہوں وہ نجم الحسن قرآنوی صاحب کی کتاب ہے مفتار اعلی محمد بہت عرصے بعد میں نے اس کو آج دوبارہ دیکھا ہے تو اصل چیز تھی کو میں نے چھوڑ دی تھی باقی پوری کتاب پڑھی پہلے صفحے پر ایک فیرس دی ہے کہ امیر مختار کی تاریخ لکھنے کے لیے جن جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے مجھے رکھے گا تو چینل کے استفادہ حاصل اس روانی سے کہا جاتا ہے کہ میرے موسیبی نکلتے نکلتے نہیں استفادہ جن کتابوں جن گتب سے کیا ہے ان کی تعداد ہے ایک سو تین یا کہ دیکھیں گا مختار اعلی محمد نجم حسن قرآنوی کی کتاب ہے پشاورک مولانا میں پشاورک مولانا سے بزارش کرنا تھا کہ آپ کے علاقے سے پہلی کتاب لکھی گئی اور آپ نہیں نہیں پتا تو ان کے جواب بڑھا اچھا تھا کہ آپ کے علاقے میں ایٹم بمک کا لما کا وہ آپ کو پتا ہے لیکن جواب تو بہت اچھا ہے لیکن یہ امیر مختار وہ کتاب باقی میں گدائش کر دوں گا بعد میں موپر کا موضوع نہیں ہے تو ایک سو تین کتب ہیں جن سے استفادہ کی ہے لجم حسن قرآنوی جاتے ہیں اس کا علاقہ ہے کہ ایک سو تین شیعہ علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن سے لجم حسن قرآنوی میں صرف شیعہ کتب کی بات کر رہا ہوں اس میں طبقات اقتصاد اور ترضی وغیرہ کا حوالہ میں جو شیعہ فکر کے لوگوں نے امیر مختار پولی سے دکھا ہے اس میں سب سے اہم ایک سو تین کتابیں جن بڑے میں گدائش کی دیں کہ میں در سیکنڈی سرطہ پہ آجا ہوں پہلے دو روایت سولیجے دو امام سے وابستہ وال ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور یہ عجیب روایت ہے شیخ توسی اور شیخ مفید نے بھی ان کو ڈبل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں ہمارے حق میں زبان سے جو الفاظ ادا کرے گا یعنی ہمارے دفاع میں حشر کے دن اللہ اسے حجت کے طور پر اس کے زبان پر دوبارہ جانی کرے گا یعنی بڑی مستند ہے وہ بچوں کو سمجھ جائے کہ جو آپ حمایت کرتے ہیں بار جگہ کہیں تھا کہ جو بھی ہمارے فضائی کی دفاع میں ایک فقرہ بھی کہتا ہے وہ نہیں کہتا اس کی پشت پر ہمارا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک مقاب پر امام حضر علیہ اسلام سے بابستہج کرتا ہے کہ جو ہمارے حق کے دفاع میں ہاتھ سے یعنی عملی طور پر جہاد کرتا ہے بہت سر کی دن ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا جو ہاتھ سے نہیں دفع کر سکتا اور سر زمان سے دفع کرتا ہے اس کا درجہ ایک درجہ کام ہوگا اور جو صرف دل میں ہمارے مشمالوں کو بڑا سمجھتا ہو وہ جنت کا حفدار ہوگا سمجھ رکھے گا کیمان حسن علیہ السلام کا قول یعنی کم سے کم درجہ جو ہے وہ جنت ہے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا مطلب ہے وہ بلند درجہ ہے کہ ہم حسن علیہ السلام کا قول قول سے استفادہ کیجئے کہ جو دل میں پورا سمجھے گا اس کو جنت اس کو مل جائے اس کا مطلب ہے جنت میں بھی کچھ درجے ہیں وہ درجے کیا ہیں کہ جو اس سے آگے پہنچے گا اس کا درجہ بلند ہوگا اور جو عملن کرے گا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اب سمجھ آتی ہے کہ حسن علیہ السلام کو جنت کا سردار کیوں قرار دیا گیا وہ حاکم ہے اور دلنت ان کی ملکیت ہے اب ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ازو دلو پڑے دلان ملکیت آئیم میں مصومین کی سنسلی میں پہلے درجہ دارش کا چکھا ہوں چلی آج آج کا موضوع یہی ہے جو تحمتیں لگی ہیں جناب میں مختار کرنا ہے بڑی تفصیل سے کتاب چپی ابو فازل اردگانی رضوی اردگانی آیت اللہ ابو فازل رضوی اردگانی جس کا تجمعہ ملانا اختر عباس نشفی صاحب نے دور والا نے کیا ہے کہا میں ملکیت مختار وہ بڑی مکمل وہ تھی سیز ہے کتاب نہیں اس میں تمام چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختار قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیمہِ معصومین کی روشنی میں مراجیدِ عزان کی روشنی میں اس کے بعد جو تحمتیں لگی ہیں اس کا جواب پھر جو اہل رسولت کی کتابیں ہیں اس پر جواب پھر امیر مختار کے قیام کا تمام پسمندر عرب کی صورتحال وہ تمام تفصیلات کے ساتھ اس میں بیان کی گئے کہ دیکھنا چاہیں تو حضرتِ قیام حضرتِ امیر مختار عبو الفازل رزویہ دگالی کی کتاب ہے دو حوالے پہلی تحمت اچھا پھر تحمت اور الزام منرفہ اجازت دیجئے مجھوٹ سوڑی سی کام آتی بسم اللہ الزام آپ کسی پہ لگا دے اگر الزام ثابت ہو جائے سچ تو آپ کوئی نام ملے گا آپ نے کسی مسجد کی مدد کی اور کسی ان کو الزام لگا کے اور صرف اس کا جنم بنا دی جنم ثابت ہو جائے اگر الزام ثابت رہا ہو تو وہ ہو جاتی ہے تحمت تحمت کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے نماز نہیں پڑا سکتا اگر کچھ تحمت لگا رہا ہو تو میں اتنا بڑا دنیا ہے کہ وہ پیش امام کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا تو جو تحمت لگا کر پیش امام کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا وہ امام کی منصب پر کیسے فائز ہو سکتا میرا اشارہ ہے اب جاں پہلی تحمت لگا رہا ہوں اب جاں پہلی تحمت لگے یہ کہتا تھا یہ کہتا تھا کہ میں علم غیب جانتا ہوں اچھا جو کہتا ہے اور جانتا ہے اس کو تو مانتے نہیں ملاقت کا پتہ یہی سے رکھتا ہے وہاں بغز علی ہے یہاں بغز علی نے لگائے گا مختار پر تحمت لگانی ہے اس لیے کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں علم غیب جاننا علی کے نوکروں کا سلسلہ بتاؤں علم غیب جاننا وہ علم نہیں اسے ہم علم زندی کہتے ہیں ناکز کھجوریں بیچنے والے کے پاس اگر مولای کائنات کچھ دن بیٹھ جائیں تو اسے وہ ہنر آ جاتا ہے کہ چہرہ دیکھ کر بتا دے گا کہ اس کے نسب کیا ہے بغزبان قرابی بڑی اہم کتابیں حضرت عزیز صاحب نے جب میں نے شکل لیا تو مجھے کتاب کی گیا کہتے ہیں حبیب کفے کی گلی میں مدینہ میں حبیب نے مذاہد کا سامنا بیسے مطمار سے اب علی کے نوکر ہیں تو بیسے مطمار نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جو ریشن گبارک ہے داری ہے وہ تمہارے خون میں رنگ لین ہوگی یہ جبلہ کا حبیب مسکرہ ہے اور کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس خوش درد پر تمہیں فاسی دی جائے گی سولی دی جائے گی تو بیسے مطمار پڑے اچمبے میں آگئے ہیں میں نے تو سالوں کی ریاضت کے بعد مولا سے گیب سیکھا ہے عزیز صاحب پہ جبلہ ہے اس کو محبت کے ساتھ دیئے گا ابھی 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 مظاہر نے جواب دیا یہ اپنے اپنے مرشد کے علی بنانے کا کمال ہے کوئی سالوں میں بنا دے کوئی اگراب میں بہتر والی سے یہاں کر دے ابھی تو جو علی کا نام کر رہے وہ اپیشن گوئی کرتا تھا ابھی تاریخ میں میں نے مضاعش کی تھی کہ جب امیر مفتار کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے تو اندھیرہ تھا قید خانے میں امیر مفتار کی چکل ایسے ہوئی ایسے کوئی لوہنگ کی سلاقوں میں چکڑا ہوئی اب اندھیرہ میں گفتگو اب اندھیرہ میں پہچانتے نہیں کون آرہا ہے کون جا رہا ہے اب جبلہ سنیے گا میسے مزمار نے آواز دیکھے گا مختار خوشان دیل دوراؤں نے تم یہاں سے لیا ہو جاؤ گے کل انشاءاللہ گیا یہ امیر مفتار کیسے لیا ہوئے میسے مزماروں امیر مفتار پیئے بلا خات فساب دیکھے پھولی تحمت کے آن ستنی بھی دیکھتی یہ تحمت لگائیں گے میر میں غیب جانتا تھا یہ جانتا تھا وہ جانتا تھا لیکن آج تک کبھی مختار کے گردار پر کوئی تحمت لے گی جب آخر میں دونوں بیویوں کو دعاقی کلایا ہے تتل کرنے کے بعد تو ایک شامی اور ایک کفی کی زوجہ تھی دو شامی تو خاموش تھا نہیں جو کوفی کوفہ کے جیسے تعلق تھا اس نے کہا تو تبرہ کرو مختار اس نے کہا ایسے شخص پر میں کیسے تبرہ کر سکتی ہوں جسے یا ہمیشہ میں نے محرہ بے عبادت پر دیکھا یا روزے سے دیکھا اور منحال کی ایک روایت ہے کہ جب منحال مدینے سے گئے امام کی خبر سنائے گھوڑے سنتر آئے امام نے جب خواہش ظاہر کی تو مختار سجدے میں گر گئے کہ میرے ہاتھوں میں نے مولا کی خواہش پوری ہو تو منحال کہتے میں نے کہا کہ ہم چلنے لگے ساتھ تو میرے بھر قریب آ گیا میں نے کہا منحال کھانا میرے گھر کھاتا جانا تو منحال نے کہا کہ نہیں میں روزے سے عام دنوں میں جو روزے سے رہ رہا ہو مجھے میں نے گیا ہے اس کا نام ابھی نے مختار ہے تو مجھے رکھی بدترین دشمن نے سب کچھ کر لیا مختار کے کردار پر کوئی آنچ دیا نہیں جاتے گا یہ انہیں غیب کے جاننے کا تو اب جو کتابوں میں لکھا ہے میں اپنے کو ظاہش کر دوں منحال میندی صاحب اس سے بہت بہتر شائر شائر یہ وہ مقاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا شیر مرزا طبیل کو چھو رہا ہے اس کا مصرِ انیس کو چھو رہے ہیں حالی میں چھوٹے ہوتے کوئی نہیں دے سوچی لکشی کے مجھے دین میں ساتھ بڑا ساتھ بڑا بدعات دینا ہوتا ہے کہ اس میں تو میر کا رنگ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کتنے کمال تک پہنچ گئی ہے شائری کہ میر کا رنگ جھلک رہا ہے تو دو ٹکے کے شائر میں اگر میر کا رنگ جھلک سکتا ہے تو علی کے نوکر میں علی کا لہجہ دے جنگ سکتا ہوتا ہے بعض باتیں ایسے نکل جاتی ہیں شب شاہد بھائی کی حوالے کرتے ہیں یہ دو ٹکے کے شائر میں نے اپنے آپ کو کہا ہے یہ نہ سمجھے گا کسی اور کو کہا ہے کہ میرے مصرِ پہ جاتے ہیں کہ آپ یہ مصرِ انیس کے مصرِ کو چھو رہے ہیں تو ہجھ رکھئے ہوتے گا چلیئے اب سوڑا سو کرنا ٹائم بھی ہے پھر نصیق صاحب بولا شریف اللہ ان کے درجات بلند تھے جتنے چاہیئے تھے وہاں کرنے تھے جو بڑے خوش عقیدہ سے میری ذاتی دوستی تھی ان کے اکرسانہ میں نکالا کرتا تھا تلوے مہر وہ عزاد انہوں نے مجھے بخشا گیا آپ دکھائے تو تو مجھے رکھیں گے جو سچا فاقیہ میں اپنے شد بد نہ کل کتاب اے نہ ہوا رہا ہے یہ ساتھ آدھے گھنٹے کے فاصلے تو انہوں نے مجھے مولا کائنات پر 28 بند لکھے دی کہ یہ میں نے مولا کائنات کا سیدھا لکھائے اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں میں نے اس کو خوب تذین و آرائش کے ساتھ چھاپا 28 یا 23 بند تھے اور واقعی اس کے مصرے انیس کی مصرے کو چھوتے بڑے درہا وہ چھپ گیا کچھ دنوں پہ کچھ لوگ پہنچے تو کچھ صاحب اسے کہنے لگے کہ شکل صاحب اگر آپ برا نہ مانے تو میری مولینوں نے اتراز کیا ہے تو اگر آپ اجازت دے تو میں خلیفہ اپل کے جو کچھ نہیں دوں میں نے بسم اللہ انہوں نے کوئی ایک مہینے کی ریاست کے بعد کوئی دس پندرہ بند مجھے لکھے دی حوصلہ دیکھیں میں نے سارا پڑا اور اسے چھاپ دیا وہ رسالہ پڑ گیا لیکن شیعت کہتے کس کو سمجھ لیکھیں کسی اجازہ لیکن اب یہ دن میں فاست ہوتی ان کے لئے سارے بیٹھے میں سے استخارک صاحب تشیف پڑا اب میں نے ان کو مچ مہینے کی سرکار تو اجھے دکھئے گا کہ جو آپ نے مولا کائنات پر قصیدہ کہا ہے اس کے مصرے انیس کی مصرے کو چھو رہے ہیں کتنا بلند پائیں مولا کائنات کے فضائن لکھے جا رہے ہیں یا نہیں لکھے جا رہے ہیں ہے کسی شائن میں دم وہ کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا لوز ایک نئے سے نئے شیئر سامنے آ رہے ہیں تشنگی برتی چلی جا رہی ہے اس لیے کہ جس کی فضائن کی کوئی حد نہ ہو اسے مولا کائنات کیسے بڑھا آئے حیدری آئے حیدری بہت سے کئی نہیں کر گئی تحمت پہلی تو فضائن کے بلاقت کا یہ آنم تھا امیر مختار کا کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے بڑی مسجا مقفا یعنی لسی رشتہ دی جائیں مقفا مسجا کوئن سمجھائیں کانو کہیں گے اتنے مشکل مشکل آپ کو بڑھتے ہیں ایک سامنہ آتے ہیں ہمارے علاقے میں وہ اسے اردو پڑھنے آئے تھے سامنہ علی کی کلاس فیلو تھے تو وہ پڑھ آئے تھے لفظ کو تزبزبے میں نے کہا بھی لفظ ہے تزبزب کتنی ہماری ٹیچر نے میں اس کو یعزی پڑھا ہے تزبزبے مقفا مسجا کو مطلب ہے کہ بڑی شاگرانہ گفتگو کرتے ہیں اس نے شہر کہتے ہیں اس نے بات کرتے ہیں نصیر اشتہادی اگر ہمارے بچوں کو یاد دوگا علامہ نصیر اشتہادی بڑوں کو یاد دوگا نونہرمی صاحب ایک گفتگو کر رہے ہیں قافیے سے قافیہ بل رہا ہے تیور تیور بدل رہے ہیں اتنے مقفا بفتگو کرتے تھے کہ آیاتِ قرآنی کے بزن پر جو بفتگو ہوتی تھی یعنی اوزان جو آئے آیتِ قرآنی کا ہے یہ فضاحت و بلاغت جاہی میں وہ یہی نظر آتا تھا جیسے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا مذہبان علامہ گمان کھانا صدا اسی کو ملتی جس کے ذہن میں گمان ہے علی خدا ہے اس کو صدا نہیں ملے گی جو نہیں پڑھ رہا جو سوچ رہا ہے اس کو صدا میں لے گی مذہبان علامہ وہ تو علی کی فضائل پڑھ رہا ہے اس کا بہت پور ہے اگر آپ کے ذہن میں خدا کا تصبت اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بندے کے فضائل بیان کرے تو خدا کا گمہ ہو جائے اسی لئے مولا کائنات نے سجدہ کر کے بتایا تھا اللہ وہ نہیں اسے تم مانتے ہو اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے اب یہ اتنا ایک تومت دوسری تومت سن لیجئے کہ یہ کیسا لان فرقے کا تھا ایک سرور پردو گانے اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد تلیلی تفتیف سے پڑھتا تھا اٹھا ہوا سبب اس طرح سبب وہ اب اس طفح پڑھنی رہا مشعلات بیشائی وہ اس لحبات میں وہاں سے شروع کر گئے یہ کیسا نہیں کیسا نہیں یہ نہیں محمد حنفیہ سے ایک فرقہ وابستہ کر دیا گیا کہ یہ اپنا آپ کو امامت کے مقاملے پر اب وہ ہماری کتابوں پر بھی واقعہ ہے عدوری بات کو انگو تو نہیں جائے گی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد انفیہ نے کہا جناب سید سجاد سے کہ میں خاندان میں بڑھا ہوں پہلی بات کہ میرا نہ میرا تصکر ہے نہ میرا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات کی گوتنے پڑھنے والا کو اس طرح بات کر سکتا ہوئے ہمارے گال سے وہ جانتے ہیں مستقبل ایک اس کے لئے دشمنوں کی لگائی دیا ہے اور بڑا اہم واقعہ ہے لیکن اگر چلیے کسی اسٹیج پر عقیدہ بدل بھی جائے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے کہا کہ میں خاندان میں بڑھا ہوں امام احسد کے رہلت کے بعد شادت کے بعد اب یہ حق میرا ہے تو امام احسد نے کہا کہ اس کا فیصلہ حجر احسد سے کروا رہے تھے تمام کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے لیا حجر احسد سے اس کا فیصلہ کر اب اگر کوئی آج کا لانشور ہوتا تو کہتا پتھن بھی کہیں بولتے ہیں بولتے ہوئے پتھر تو انہیں ممبر پہ دیکھئے بولتے ہوئے پتھر کوئی بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو کمال ہے نا حسین کا سر جس پتھر سے وابستہ ہو جائے وہ خون جاری کر کے کہتا ہے میں پتھر نہیں ہو زندہ ہوں ابھی دونوں گئے پورا واقعہ ہے اور حجر احسد کو بات جگہ لکھائے کے سلام کیا اور جواب آیا داز جگہ یہ جو فاضل اردگانی صاحب ہے انہوں نے مقدس اردبیلی کی حوالے سے رقم کیا کہ اس واقعے کو باقدر کلام کیا اور فسیل ہوئے بلی عربی میں جواب ملائے گی دونوں روایتیں وجود ہیں تو سمجھ پہلے محمد انفیہ سے کہا کہ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں جیسے انہوں نے اس وقت جواب دی دی تو جو رکھے میں فقرہ کہنا چاہتا ہوں اس کیسے کیسے لیا زچہ خانہ علی میں نصب ایک پتھر سے گوائی لینے گئے میں پھر دولا رہا ہوں علی کے زچہ خانے میں نصب ایک پتھر سے گوائی لینے گئے جو شاب نے ایسے ہی نہیں زچہ خانہ علی یہ لفظ ہماری تیزیم پہیس ہے کعبے کو زچہ خانہ علی کہتے ہیں میں نے شاید کا علی مدودہ عشقی دی ہمارے شہر کے ایک شاعر ہے تمیر قادری صاحب اب یہ حیات ہے مسار صاحب اگر میں فیل ہو رہی تھی تو کھڑا کسی نے کرتے ہیں صحیح دسروہ زچہ خانہ علی اور مرور کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو جوش صاحب کا شیر ہے اب جوش صاحب سے پہنے ہو جے ہے کسی محمد تو انہوں نے عجیب سا مو بنایا ہے یوں سمجھئے بغز کی کوئی بھی صورت نظرہ آنی چاہیے اور کچھ یہ رہتا ہے کہ انہوں نے اچھا پڑھے لکھے اور مطلب ان کا میرے ساتھ لکھا کسی اور سے لگتے تو شاید آسانی ہوتی ہے کیا لفظ یہ زچہ خانہ علی استعمالہ اس سے کراہت آتی میں نے کہا یہ آپ کا زچہ خانہ نہیں ہے اہلی کا زچہ خانہ ہے ہماری زمان بنانے والوں نے چھوڑا گئی بھی نہیں منابھر بھائی کے حفاظت پھجئے پریزیر کر کے رکھئے یہ مستحضی کی بس آخری لڑی ہے اس کے بعد اللہ یافظہ میں سوچتا ہوں کہ چندگ چراب باقی ہے میں سوچتا ہوں ابھی تو شہر میں چندگ چراب باقی ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ بجھ گئے تو کیا ہو ابھی زمان پر ہے زچہ خانہ علی سب استعمال کریں اب اگر تم یہ کہو گے کہ زچہ خانہ وہ ہوتا ہے جہاں جو پیدا ہو چالیس دن تک وہ بھی نجس جگہ بھی نجس یا تو یہ مانو کہ چالیس دن تک خانہ کعبہ نجس رہا ہے ناظماللہ یا یہ مانو کہ آنے والا وہ ہے جس کے وجہ سے پاک ہوا ہے دو میں سے ایک چیز تو ماننی پڑھ لی میں نے کل پرسوں کسی مجلس میں گزارش کیجی کہ ہم تبردے کی کئی صورتیں ہیں اس میں کئی اصناف اجاد ہوئے ہج بھائے خرسیہ ہے چلیئے اللہ محرم پچھایا سنیں گے تو یہ باقیدہ اصناف اجاد کی گئی اس لیے کہ شاہستگی کے ساتھ برے کو برا کہا جائے اور یہ باقیدہ فرنو نجال ہوئے آپ نے اعظام لگایا کہ جو آپ تبردہ نہیں آپ گالیاں دیتے ہیں چلی ٹھیک ہے اللہ نے ایسا کیا کہ فیدہ بات چوک پر اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہر شکر کا عالم عالم ہوتا ہے جس کو جیسا نسیم کو بزرگانگرہ دیا اب انہوں نے جو فتاعت و بلافت کا مدہرہ کیا تو بزرگانگرہ میں اگر آپ تبردہ کو گالی کہہ سکتے ہیں تو ہمیں بھی اختیار دیجئے ہم گالی کو تبردہ کہتے ہیں بزرگانگرہ ہم گالی کو تبردہ کہتے ہیں اُلٹ سکتے ہیں جب آپ تبردہ کو گالی کہتے ہیں تو ہم تبردہ گالی کو تبردہ کہتے ہیں تو ہم اجازت دیجئے کہ فیضہ بات پر کھل کے تبردہ پڑا گیا ہے لحاظ بھی نہیں رکھا اور وہ زبان استعمال کی گئی جو خلقے زن کے ماننے والے گزید دی رہے تھا دوسری گزارشتوں لیجئے ایک عیسائی نے مسلمان کے برطن سے پانی پی لیا مجھے نہیں پتہ درمیان میں طبقہ کونس ہے میں اس پر بولوں بولی مشکل صورت آنے جائیں اس نے پانی پی لیا وہاں سے توہین رسالہ شروعی لجس نے مسلمان کے برطن کو لجس کر دی اس پر آکے تجاز کریں جو مرضی کریں میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے اتجاز کا طریقہ دیکھیں ہم بھی اتجاز کرتے ہیں اور حسین کی سبیل لگائی جاتی ہے کبھی آپ نے منع کی ہے کہ کوئی عیسائی پانی نہ پیئے کوئی یہودی پانی نہ پیئے کوئی ہندو پانی نہ پیئے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کتنا ہی نجس کیوں نہ ہو جس چیز کو وہ پی رہا ہے وہ وہ ہے جو نجس کو بھی پاک کر دیتی ہے حقیدہ ہمارے اتجاز کر دیتی ہے یہ صورتیں ہیں بس میں تو ہم تو بھی بات کرتے کرتے ہیں وہ ایک فرقہ ہے حضرت محمد الینفیہ کو یہ مانتے تھے اور وہ مانتے تھے مکہ کے ایک رضوی نامی پہاڑ ہے اس میں رکوش ہے وہاں سے برامت ہوں گے وہ یہ ہمارے مہندی ہیں مہود ہیں وہ کیسان نام تو اس پر وہ کہتے ہیں کیسانی فرقہ وابستہ کر دیئے یہ میں نے کل گزارش کی تھی جس کے خاندان میں کوئی اکتپل ہو جائے وہ قاتل کی پوری نسل کو معاف نہیں کرتا میں نے کل اسلام آباد میں فکرہ کھایا دوبارہ کہنا ایک واحد قاتل ہے ممیر مختار جس کو علیہ السلام کہنے کا دل چاہتا ہے اس قاتل سے پہچان محبت کرنا ہے میں دل چاہتا ہے کہاں جھوڑو دل چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے واحد قاتل ہے قاتل ہے اس میں کوئش اپنے کے مختار قاتل لیکن جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان لوگوں پر احسان کیا ہے جو پوری کائنات کے مالک ہیں مضوگانیان جو چالیس سال خون کے آنسو روئے اس کے ہوتوں پر ایک کسی تمثل جس کی وجہ سے ہے اسے مختار کہتے ہیں یہ تعمت اور تیسری تعمت کہ یہ حکومت کے لیے حکومت حاصل کرنے کے لیے مختار نے سارا کام کیا یہ سمجھئے نیا کفا بنانے کے چکروں میں اس نے ساترہ مہینے کے حکومت ہے سترہ رمضان سرسل ہجری میں شہادت ہوئی ہے اور تے یکم حجری یکم حجری ان کی بلادت ستہ آون اٹھ آون پرس کا سن ہے اور چھہ سٹھ ہجری میں جب خروج کیا ہے سترہ رمضان تیرہ رمضان چھہ سٹھ ہجری میں خروج کیا ہے حکومت حاصل کیا ہے اور سترہ رمضان سرسل پر شہادت حاصل کیا ہے تو سترہ مہینے پارہ پتلا ہے سولہ مہینے سولہ مہینے کی حکومت ہے میرے مختار تاریخ اٹھا کر دیکھئے کم سے کم تیرہ سی ہزار قاتلان حسین کو فرنار کیا ہے جناب شہ کی پوسی سے ایک روایت ہے بڑی بحث کی گئی ہے آبا بن سوبان کچھ امام کے امام میں نے ذہن میں نہیں آرہا ان سے یہ روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا امام نے فرما ہے کہ تین لاکھ ترہاسی ہزار دشمنوں کو فنان کرے گا مولای کانا صدر علی کے حوالے سے کہ میرا یہ جو اب وہ عبیدہ کا بیٹا ہے یا کیس یا کیس میں بزارش کر چکا ہوں میں جو وہ چیزیں کہ مولای کانا بھول دے بیٹھ کر اسے کہہ رہے ہیں یا کیس یا کیس اے حشیاء اے زیرک انسان اے زیرک بچے اس کے ماتھا جون کی کہا کہ یہ بچہ میرے قاتل حسین کے قاتلوں کو فرنار کرے گا تو چلی کم سے کم اگر ترہاسی ہزار اسی ہزار لے لیے اب وہ ستنہ دن کی حکومت کو اچھا یہ تو کلپولیشن بڑی محبت کے ساتھ کرتے کہ یا یہ بتاؤ کہ مولای کائنات تمہارے ایک رہ میں ایک ہزار رکعت نماز کیسے پڑھ سکتے دن میں ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے آن گھنٹے دفتر کا نکال دو پاس گھنٹے ادھر کر دو یوں کروں یوں کروں یوں کر کے ساری کلپولیشن کرتے ہیں یہ پاسیبل نہیں علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں جس کا ایک پاؤں رکاب میں ہو دوسرا پاؤں میں پہنچتے پہنچتے قرآن ختم ہو جائے بزرگان گرامی کوئی کسے یہ کہنا چلی تو جب یہ کلپولیشن کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے کہ سترہ وحیلے کی حکومت میں اگر ایک کو قتل کرنے میں دس نیٹ بھی لگتے ہو تو ترہاسی ہزار کو ضرب دے کیا ہے انہیں قتل کرنے وہ کیا حکومت ہے جس کا مقصد صرف ایک ہو کہ قاتلان حسین کو بھی نہ بچے اور اس کا پہلا خود پاہ مختبر آج میں شروع کر رہا جب اپنی تھا پہ بیٹھے ہیں امیر مختار وہ آتے ہیں شاہر انشاءاللہ اسلام آدمی دروب میں سیکنڈری کلاس میں آگیا ہوں تخت پہ بیٹھے اور تیرہ افراد کھڑے دیں رسٹیوں میں بدے ہو پوشاہ یہ کون ہے کامیر یہ جب تُو نے فروچ کیا قیام کیا تو یہ تیرے راستے کی رکاوٹ بنے دکھا اس کو چھوڑ دوں آزاد کرو پہلا خودبہ دربنا ہمارا گئی جو ظاہر ہے وہاں کے دیکھ کے آچھو کہ ابھی وہ نشان موئی ہوئی ہے قائدے آزاد کرو پہلا خودبہ امیر مختار اچھا میں نے کہا امیر مختار نے کوئی پارٹی سیاسی پارٹی بنا کر اشتدار نہیں لیا اپنے زور بازو پر اشتدار اس نے حاصل کیا ہے اور کوئی تاریخ ہے امیر مختار کی زندگی کی کابش ہے کہ جب ابراہیم بنے مالک اشتر ساتھ ملے گئے تب یہ تحریک کا آغاز ہوئی اور ستنہ وہینے میں قطعہ حسین سے میں نے پشتہ سالی بزارش کی سارے وزیر بنائے پوری کاب کیابنٹ بنائے ساری کیابنٹ بنائے لیکن جس کو جو کوئی نہ کوئی سر کاٹ کے لے کے آرہا ہے مختار میں وزیر خارجہ ہے تو سر کاٹ کے لے کے آرہا ہے وزیر خزانہ ہے تو سر کاٹ کے لے کے آرہا ہے وہ جو خزانچی ہے وہ بھی سر کاٹ کے لے کے آرہا ہے جو کوتوال ہے وہ بھی سر کاٹ کے لے کے آرہا ہے یعنی ہے کیابنٹ لیکن ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ امیر مختار نے پہلے دن بتا دیا تھا جب کوئی حکومت حاصل کرتا ہے چاہے کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو آسان کر دو چاہے کتنا بڑا ہی کھلاڑی کیوں نہ ہو اس سے آٹے دار کا بہت پتہ اس وقت لگتا جب حکومت کی طرف میں بیٹھتا ہے سب سے پہلے جو اللہ کہا جاتا ہے کہ خزانہ خالی تو امیر مختار کو کیا کرنا چاہیے تھے محصول تو نہیں سب سے پہلے بڑے سرداروں کو بھلا تھے پولٹیکل اسٹیٹمنٹ کی حصیل کوئی نہیں ہوتی ان کے ساتھ بھی بیٹنگ کرتے جو ہو گیا چھوڑو اب ہم میرے اقتدار مطور دو پہلا خطبہ سنیے گا جس کے لئے دمیر مانگو پہلا خطبہ جو دیا ہے درمارہ گئی ان کو رہا کر دو یہ میرے کشمن ہے یاد رکھو مختار اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے لیکن قاتلانے حسین کامر میں بھی چھپا ہو تو اسے نکال کر چوف پر بھاسی دے گا یہ جملہ ہے پہلے خطبہ کامی دے مختار جو درمارہ مختبہ دی ہے اچھا اب کفے کا منظر کیا بس آئیے کلسی انچاللہ کفے کا منظر کیا ایک لمحے میں پورا سنیہ کوئی چاہیے ہوئے مختار کی حکومت سے پہلے دو آدمی ہے ایک کے قاتل پر بیٹھا ہوئے ایک شخص پرینکلے کے بازار میں گھوم رہا ہے پوچھا کیا ہے کہ یہ جو کندے پر اٹھایہا ہے جو غلام ہے اور جو کاندے میں بیٹھا ہوا ہے یہ آقا ہے اچھا اب کوفے کے لوگ اندھے تو نہیں تھے بھزگان گھام میں یا بیوکوف تو نہیں تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اٹھا رہا ہے کاندے پر یہ غلام ہے جو اوپر بیٹھا ہے وہ آقا ہے یہ کب اب تک دیکھتے رہے جب تک امیر مختار سے پہلے ہی جو کمر تھی امیر مختار جب حاکم بنے تو اب بازار کا مظل بدل گیا اب دیکھنے والا کہا ہے جو کل اوپر بیٹھ رہا تھا وہ اب نیچے والے کو کندے پہ اٹھا کے لیے جا رہا ہے کہ لیے اب آقا گناب وہ کاندے کے لیے لیے پھر رہے ہیں جو پڑھو گئے ہیں بس میں آپ سے زیادہ دین ہے ہوا کیا تھا کہ جو گناب تھے وہ آقا سے کہتے تھے مجھے میری یہ خواہش پوری کرو یا کوئی لاقب کی اعتقالہ کرے نہیں کرتے تو میں بھی آگے اب میرے کو بتاتا کہ یہ خاندل حسین ہے اس خوش سے گناب کو کاندوں پہ اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے خدا کی خسم جملہ سنیے گا علی کے نوکر کے تلوار کی طاقت دیکھئے گا کہ جو پوری منظر کو بدلنے وہ اکیلہ مختار ہے اس کیفیت میں اگر آپ تک پروپرگنزہ پہنچے کہ مختار ٹھیک نہیں ہے تو یعنی دیکھیں کہ اس سے ٹھیک کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس گھر کے ایک ایک فرد کو چن کر مختار نے مارا ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال اس کو ہلو بنا کر پیش کریں وہ ابھی تک ذل فقارِ حیثری کی چوبن ختم نہیں ہوئی تو مختار میں جانا گریب کہاں جائے گا اور مارتے میں اسے قتل کرتے میں کوئی لحاظ نہیں یہ بہت سب چوبنا ہے ارز کروں گا صحابی رسول عدی ابن حاتم یا عدی ابن عدی عدی ابن عدی یہ سفارش لے کے گئے کوتبال شہر کیا بانے سے کہ میں صحابی ہوں میرا اطرام کریں گے چلے گئے صحابی قاتل ہے حسین کی لے دیں امیر نے اطرام کیا صحابی رسول نے بٹھایا حضرت کے ساتھ اور اس کے بعد عبداللہ کامل کوتبال شہر کی جو زوجہ تھی اس کے یہ بھائی تھے یعنی یا ان کی زوجہ کوئی رشتہ صاحب ایلوی کا اور سالے تھے اتنے میں عبداللہ کامل داخل ہوئے صحابی رسول کو بیٹھا دیکھا اب ان کی دن میں خیال آیا کہ یہ سفارشاہی ہوگی اتنے میں انگوٹھی پہنی میں تھی کوتبال شہر میں کہتو نے انگوٹھی بہت اچھی پہنی ہوئی کم سکران تاریش سے اتنے تو اپنا لگیا کہ علی کی چاہنے والے کے ہاتھ میں انگوٹھی ضرور ہوتی اسے گاہدار کہ یہ بڑی خوبصور انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یہ ذرا مجھے دکھاؤ انگوٹھی اتنے پاس اپنی اور اسے کہا کہ شاکریہ محلے میں کچھ خاتل آنے میں اپنے غلام خیر کو انگوٹھی دی کہ گھر جاؤ اور تمہیں پناہ مل گئی ہے یہ انگوٹھی بھیجی ہے وہ انگوٹھی دیکھ کر وہ آگیا غلام خیر نے راستے میں اس کا سر کٹ کے سر لے کر داخل ہوئے اب جو سر لے کر داخل ہوئے تو صحابی حضور رسول کے چیرے پر اتنا گواری ہے کہا تم نے کیا کیا کہا اے امیر میں اسے لے کر آ رہا تھا لیکن یہ بلوے میں مارا گیا بلوے میں مار دیا گیا تو صحابی حضور بڑے ٹیش کے عالم میں وہاں سے نکلے اتنے میں وہ عبداللہ پتھوال شہر داخل ہوئے اور انہوں نے جب سب دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جس سے میں خود جان سرانا چاہتا تھا اسے یہ کام ملے صحابی رسول نے آسان بنا دیا یہ ہے صورتحال بستہ وجہ رکھے گا یہ وہ صورتحال ہے جو امیر مختار کے عدل پر قائم رہنے کیلئے دلیل ہے قتل میں بھی اس نے عدالت کا خیال رکھا ہے اور بزرگانی راہی میں نے کل گزارش کی تھی چودہ سو سال کے فاصلے پر ممبر سے ہم جب مقاتل کے حوالے سے مسائل پڑھتے ہیں کہ دربار میں یہ ہو رہا ہوگا تو مومنین کے آپ کو اسے کیلئے جب سوچئے گا قاتل سامنے کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہے جب تمہیں جلد کیا ہے پر جلد کیا ہے یہ ایک منظر پیش کرتا ہوں اللہ آپ کے فعفیقات میں رہا ہوگا ہے قید ہے میرے مختار جب کرپڑا کا باقیہ پیش آئی ہے قاتلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے خبر پہنچی نہیں ہے یا ابن زیاد کا جملہ ہے کہ کوفے کا کوئش علی کچانے والا ایسا نہیں یا زمین کے اندر نہ ہو یا تیخانے بنا ہو تو ان تک خبر نہیں پہنچی ہے قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے پس ایک منظر پیش کرنا ہم سے زیادہ چاہتا ہے جو بھی ہارات میں ابن زیاد تخت میں بیٹھا ہوا ہے ایک دش میں سر رکھا پس ایک کپڑا پڑا ہوا ہے رسم میں بالا گلے بدے ہوئی اس نے دیکھا کہ ایک بچی کبھی قدم اٹھاتی ہے کبھی قدم پوچھا کیا بات ہے یہ جو رسی بلی لیے یہ تھا میں بچی نے کیا جواب دیا تھا کہ رسی ٹر نہیں میری پھوپیوں کے قد بڑے ہیں میرا قد چھوٹا ہے جب یہ قافلہ چلتا ہے تو رسی کھیجتی ہے میرے پاہ خود با خود بلند ہو جاتا ہے رسی کھوڑ دو ایک منظر ہے تو بارے پوپر کا بھی یہ جاتا ہے جا سکتا ہے کہا ہاں کہا بابا کیا کرتے تھے کہ جب بابا گھر آتے تھے مجھے اپنے گول پر بٹھا کر تازہ خرمے کھلاتے تھے کہا تمہیں خرمے پسند ہیں کھوپی کی طرف دیکھا ہے ماں کی طرف دیکھا ہاں میں جواب دیا وہ کپڑا بڑا بہتا وہ تش اٹھایا کہ اس پر خرمے ہیں چکینہ کے پریبہ ہیں اب جو کپڑا آگایا جو بابا کسر تھا زن کی کون سی صورت ہے جو روح نہیں رکھی کے لئے بچھری ہوئی سکینہ نے دونوں ہاتھ کھڑا دی کہ بابا کو گود پلے جلاب پیچھے آنیا عجیم منتر عمل گانگار میرے روح کے کھڑا بھی آتا ہے جواب پیچھے آنیا آواز آئی ہم نے سنا ہے کہ تم موجود نوہ کھڑانے سے تمہارا تعلق ہے میں اس وقت مانوں کہ جب تم سر کو بلاؤ اور سر تمہاری گود پلے چار سال کی سکینہ نے جلے پر کرتے کھڑا کھڑا پہ کھڑا باباہ نے زیاد کے دربار میں ہماری محبت کا اندیار تاریخ نبذر لکھا تشتے دلہ سے سر اٹھا سکینہ کی گود میں ابھی مو پہ خورت کے رونا چاہتی تھی کہ کہیں سے تازی آنا پڑا کہیں سے تازی آنا پڑا عجیم اللہ اس کے بعد زنجینوں میں ذکرا ہوا مختار کو پیش کیا رہی سیدہ سجاد سر چکائے کھڑے مختار آئے مختار کی کرجن تعلیم اس لئے کہ تُو نے عمیر کو سلام نہیں کیا مختار کو عوصلہ دیکھی مختار کی شجاب نہیں کیا تُو نے عمیر کو سلام نہیں کیا کہ میرا عمیر حسین ہے اس کے علاوہ میں کسی وہ عمیر نہیں مان سکتا کہاں کہاں حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا تشتے دلاتے وہ سرکتایا کہاں پہچان اسے گھر سے ہٹا وہ عجیب چھولا ہے پہچان نہیں سکا انجزاد نے کہاں جاؤ اس کا موت دھولا کے لاؤں عجیب چھولا ہے جب کہاں نہ موت دھولا کے لاؤں ایک ضعیفہ آگے بڑی اس نے پچپن سے اس کا موت دھولا ہے ایک ضعیفہ فضل نے کہاں اسے میری کھو ایک ضعیفہ عجیب ملاللہ صدا کیاں صدر جھولے کے بعد آیا اب جو امین مختار نے دیکھا تو جو جملہ لکھا میں بہت کر رہا زندینوں میں جگڑا ہو رہا پاؤں میں بھیلیا ہاتھوں میں ہت کریا برداشت نہیں ہو ساتھ والے سپاہی سے دنوار لے کر ایک دفعہ حملہ کرنا چاہاں کہ کسی کا ہاتھ بغن میں آئے ہو ججا مختار دنوار میں جگڑا پہ رہا ہو جب کہاں نہ ججا مختار اللہ نے کہاں یہ مجھے ججا کس نے کہاں سر چکائے میں کہاں میں حسین کا بیکاری ہوں اس کا بوک ہمیں کہاں 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 اللہ اللہ مجھے مجھے لئے مجھے پوکی آمید الوان ازہان فضر ۔ اطلب ۔ کہ مجھے پوکی آمید الnder Хорошо مجھے